اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے دوستو یہ ویگو ٹیل کا موبیل ہے ای ڈسکو اس کی LCD ٹوٹی ہے LCD بریک ہے تو میں اس کا سی پیو اتار کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی سی کیسے ریبال ہوتے ہیں یونیورسل فریم میں یہ دیکھیں یہ ایم ٹی کے سی پیو ایب آسٹ ایک سٹ ڈی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح ریبال ہوتے ہیں یونیورسل فریم میں ہم سی پیو کو اتارتے ہیں اتارنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ہم سی پی جو میں نے اتار لیا ہے میں آپ کو چیک ہوں کہ یہاں ہم سی پی جو میں نے اتار لیا ہے میں آپ کو چیک ہوں کہ یہاں یہاں کرواتا ہوں اس زوم کر کے ساری ببلز میں آپ کو زوم کر کے چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب اس کو ریبال کیسے کرتے ہیں یونیورسل فریم میں وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اسے اچھے طریقے سے صاف کر لیں یہ دیکھیں میرے پاس یونیورسل فریم موجود ہے اس سے آپ ہر کسمی آئی سی وغیرہ ریبال کر سکتے ہیں ہر کسمی یہ دیست ہے آئی سی ریبال کرنے حالی اب میں سی پی او کو فریم میں لگاتا ہوں اس کے بعد اس کے اوپر میں ٹیپ لگاؤں گا تاکہ سی پی او اپنی جگہ پر موجود دے سی پی او لگانے کے بعد میں آپ کو زوم کر کے بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں ٹیپ لگا رہا ہوں تاکہ سی پی او اپنے جو فریم کے اندر لگ گیا ہے نہ ہل نہ جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے چیک کرواتا ہوں اس کے ایک ایک پائنٹ بلکل واضح نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک ایک پائنٹ بلکل واضح نظر آ رہے ہیں اب میں یہاں پیسٹ لگاؤں گا پیسٹ اتنی لگانی ہے جتنی یہاں ضرورت ہو زیادہ نہیں لگانی پر نہ باؤ بابل آپ میں زیادہ پیسٹ لگانے سے مکس ہو جاتے ہیں اس فریم میں آپ ہر قسمی سی پی او ری بال کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے آئیسی ری بال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں نے ایس پی ڈی کے سی پی او بھی اس میں ری بال کی ہے بلکل اوکے ری بال ہوتے ہیں میں نے پیسٹ لگا لیے آپ کو میں زوم کر کے چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ اتار دینا ہے ہیٹ گن سے اور اس سے آپ نے اسے ہیٹ کرنا ہے ایئر بالکل ہلکی رکھنی ہے بس جہاں آپ نے ہیٹ کرنا ہے وہاں تک صرف ہیٹ جائے اگر آپ یہ نہیں اتاریں گے تو یہ ایسا سی پی اور ری بال ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نبزل آپ اگر آپ ہیٹ گن سے آگے یہ نہیں اتار ہوگے تو یہ سی پی اور ری بال صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اسے ہیٹ کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف فریم میں صرف ہیٹ جا رہی ہے کوئی ایئر نہیں ہے اسی کی وجہ سے اگر ایئر ہوگی تو یہ صحیح طریقے سے ری بال نہیں ہوتے میں نے بہت ٹرائی کرنے کے بعد اس طریقے سے میں نے چتنے بھی سی پی اور ری بال کی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے آج کی ڈیٹ میں پانچ سی پی اور ری بال کی ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ ری بال ہو گیا میں آپ کو اتار کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ببل بھی آپس میں مکس نہیں ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں واش کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں میں واش کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اچھا طریقے سے صاف کرنا ہے اسے اچھا طریقے سے صاف کرنا ہے اسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک ایک ببل ری بال ہو گئی ہے کوئی ببل آپس میں مکس نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ